السلام علیکم ناظرین میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوی این ون ڈی وی ناظرین اکرام ابھی ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے چاند گرہن کے بارے میں بتایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج چاند گرہن ہے اور آپ کو بہت ساری اہم چیزوں کا خیار رکھنا ہے یہ وڈیو خصوصا ہم ان لوگوں کے لیے بنانے جا رہے ہیں جو عورتیں پریگنٹ ہیں ناظرین اکرام یہ وڈیو ان کے لیے انتہائی اہم وڈیو ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اہم وڈیو ہے جن لوگوں کے ازواجی تعلقات بہترین نہیں ہو رہے ان لوگوں نے ان چند چیزوں کا خیار رکھنا ہے سارے کے سارے معاملات بہترین کی طرف چلے جائیں گے ناظرین اکرام سب سے پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو عورتیں پریگنٹ ہیں ان لوگوں کو آج چھوڑی کسی بھی قسم کی لوہے کی چیز یا کوئی بھی کام جیسا کہ کھانا پینا اس میں بھی لیمیٹیشن رکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کسی لوہے والی پتل والی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا اور اس چیز پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ وہ زیادہ سوئے نہ اور زیادہ کروٹیں یعنی ایک سیٹ کی کروٹ یہ دوسری سیٹ کی کروٹ سے بھی گریز کرنا ہے ان لوگوں نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے خصوصاً عورتوں نے اور جو ان کے ہزبنڈز ہیں ان لوگوں کو بھی کسی چاکو چھوڑی یا کوئی ہیمر ہو گئی یا کوئی کینچی ہو گئی یعنی کسی طرح میں نے کہا لوہے کا کوئی بھی کام نہیں کرنا کیونکہ یہ اس پر ایفیکٹ ہو گا کیونکہ چاند جب گردیش میں ہوتا ہے تو ایفیکٹس آتے ہیں یہ علم جعفر کہتا ہے اور علم جعفر کا تعلق اسلام سے ہے آپ علم جعفر کے ذریعے کچھ چیزیں شیر کر سکتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کو کوئی بندہ مزاق نہ سمجھے دوسری چیز جن کے آپسی تعلقات بہتر نہیں ہیں وہ لوگ ایک کام آج لازمی کریں چاند گرین لگا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور آپس میں رنجش آج نہیں ہونے دینی کسی صورت میں بھی آج آپس میں رنجش نہیں ہونے دینی ورنہ یہ بہت برے اثارات لے کر آ سکتا ہے تو انہیں نے کہنا ہے ان دو باتوں کا اپنے لازمی خیار رکھنا ہے اور پینے نورتوں نے بھی اپنا لازمی خیار رکھنا ہے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لیٹھنے اور کروٹوں سے زیادہ گریز کرنا اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور اپنے لیے خیر لازمی مانگنی ہے اور خیر و برکت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ